یہ ہمارا راجستان بیر ماتاؤں کی بھومی ہے یہاں گود میں جو بچے پلتے ہیں نا تو بیر ماتاؤں کے سانسکار سے بیر بچے پیدا ہوتے ہیں سینہ میں جائیے میرا راجستان کی چمک دمک اور صرف وہ چمک دمک وہ لمبی لمبی مچھ والے نوجوانوں کے کارن ایسا نہیں یہ بیر ماتاؤں کے کارن ہے یہ بیر ماتاؤں کے کارن ہے لیکن بیٹا تو سینہ میں جا سکتا تھا یہ میری بیر بیٹیاں نہیں جا سکتی تھی مودی نے وہ دروازے بھی کھول دیئے ہیں میری بیٹیاں سینہ میں جا رہی ہیں میں نے سینی سکول کے دروازے کھول دیئے ہیں گربہ بستہ کے دوران جب اس بچے کو ماں کی سب سے زیادہ جرورت ہوتی ہے لیکن وہ روزی روٹی کمانے کے لیے کچھ ہی دن میں نوکری پر چلی جاتی ہے چھوٹے سے نن نے بچے کو چھوڑ کے جانا پڑتا تھا یہ درد بھی آپ کا یہ بیٹا بھلی بھانتی سمجھتا ہے اور اس لیے ایسی بیٹیاں جو کام کرتی ہیں ان کے لیے پرچوتی کے بعد چھوڑیس ہفتے کی چھٹی یعنی آدھا سال چھے مہنے کی چھٹی ہماری سرکار نے دی ہے ہم نے پارلیمنٹ میں تین تین دسک سے لٹکا ہوا ناری شکتی مندین ادینیم چھے اب پارلیمنٹ میں ایسیملی میں سانسد میں اور بیدان سبا میں ہماری ماتا اور بہنوں کے لیے سیٹوں کا آرکشن پکٹا کر دیا ہے ایسی تو انگینیت یوجنائے اس کا پرنام ہے کہ آج بھارت کی ناری شکتی کے حوصلے بھلند ہے اور تب ہی میں کہتا ہوں کہ نیت سہی تو نتیجے سہی مجھے گرب ہوتا ہے آج گاؤں کی بیٹیاں ڈرون اڑا رہی ہے جو کبھی سائیکل نہیں چلا پاتی تھی وہ آج ڈرون پائلورٹ بن کر کے گاؤں میں کھیتی میں مدد کر رہی ہے آج ٹھیل کے میدان میں ہماری بیٹیاں کمال کر رہی ہے آج اسروں کے بڑے پروڈیکٹس کو ہماری مہلہیں ہینڈل کر رہی ہیں آج دنیا میں مہلہ پائلٹس کا سب سے زیادہ پرتیشات بھارت میں ہے جو بیمان اڑاتی ہے ساتھیوں بیٹے دس برس میں ناری کلیار کے لیے ہم نے جو کیا ہے یہ سوچی بہت لمبی ہے آپ کو بھی لگتا ہے ارے موڈی جی اتنا سارا کر دیا یہ بھی کیا وہ بھی کیا ادھر بھی کیا اتنا بھی کیا میرے راجتان کے بھائیو بہنوں میرے دیش کے بھائیو بہنوں یہ جو کیا ہے وہ بھلے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو لیکن موڈی کے من کی بات بتا دیتا ہوں یہ جو کچھ بھی کیا ہے نا وہ تو ابھی ٹریلر ہے ٹریلر ابھی تو ہمیں ابھی تو یہ ٹریلر ہے ہمیں دیش کو بہت آگے لے کے جانا ہے اور اس لئے میں کہتا ہوں آپ کا سپنا آپ کا سپنا یہ موڈی کا سنکلپ ہے ہمیں دوہزار سیتالیس تک بھارت کو بکشت بنانا ہے ہمیں بھارت کو دونیا کی تیسری بڑی آرثی طاقت بنانا ہے ہمیں ہر پرکار سے بھارت کو آتمن نربھر بنانا ہے یہ تب ہی سمبہ ہوگا جب دیش کی آدھی آبادی کی بھاگیداری کا بستار ہوگا ماتا و بہن و بیٹیوں کا سوک سویدہ سممان سرکشہ اور سمردی یہ موڈی کی گارنٹی ہے اور اس لئے دیش کی ناری سکتی بھی کہہ رہی ہے موڈی کو جتائیں گے ہر ناری کہہ رہی ہے ہر ناری کی گارنٹی ہے ساتھیوں موڈی آپ سب کے بیچ سے آپ ہی کی طرح ایک سامان نے پریوار سے اٹھ کر کے آیا ہے آج بھانجپا کا ستاپنا دن منایا جا رہا ہے مجھے کمل کے پھول بھینٹ میں دیئے گئے ہیں لیکن ایک جمانہ تھا میں بھی آپی کی طرح بودھ پہ کام کرتا تھا لوگوں کے گھر پہ جھنڈا لگانے جاتا تھا دیواروں کو چترنک پینٹ کرتا تھا کبھی پوشٹر لگانے جاتا تھا کبھی جند آباد جند آباد کے جہاں جلوس نکالتا تھا آپی کے بیچ سے نکل کر کے آج میں آپ کے ہاتھ پہنچا ساتھیوں یہ جو دیش کے بڑے بڑے نامدار کانگریس اور شاہی پریوار کے بڑے بڑے نامدار اس کامدار کو گالی دیتے ہیں وہ نامدار ہے شاید گالی دینا ان کا وہ ادھکار مانتے ہوں گے یہ کامدار ایسا ہے جو ہر گالی کو پچھا جاتا ہے ساتھیوں یہ موڈی سے اس لئے ناراج ہے کیونکہ موڈی آج دیش کے گاؤں گریب کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے جنتا کے پیسے کو لوٹنا یہ لوگ اپنا خاندانی حق سمجھتے تھے موڈی نے پچھلے دس سال میں لوٹ کی اس بیماری کا پرمننٹ علاج کر دیا ہے موڈی نے ان کی لوٹ کی دکان کا شٹر گرا دیا ہے اور اس لئے یہ باکھ لائے ہوئے ہیں ساتھیوں ان پریوار وادی پرستاچاریوں کے کیسے کیسے کھیل ہوتے ہیں میں آپ کے ایک ادان دیتا ہوں آج بی جے پی کی سرکار دیش کے اسی کروڑ جرورت مندوں کو مبتناشن دیتی ہے الگ الگ یوجناؤں کا پیسہ سیدھا آپ کے کھاتے میں آتا ہے دس ورث میں ہم نے تیس لاک کروڑ روپیا آکڑا یاد رکھئے دس سال میں تیس لاک کروڑ روپیا سے بھی جیادہ گریبوں کے کھاتے میں سیدھے بھیجے ہیں جب کانگریس کی سرکار تھی تب جو بھی پیسہ سرکار دوارہ بھیجاتا تھا تھا تو بیچ میں ہی لوٹ جاتا تھا اب آپ سوچئے کانگریس کے ایک پردان مطلی نے کہا تھا کہ دلی سے ایک روپیا بھیجتے ہیں تو پندرہ پیسہ پہنچتا ہے کہا تھا اگر نہیں کہا تھا کانگریس کے ایک پردان مطلی نے کہا تھا نا کہ دلی سے ایک روپیا بھیجتے ہیں تو پندرہ پیسہ پہنچتا ہے اگر تیس لاک کروڑ روپیا ان کے پاس ہوتے تو کیا ہوتا مجھے بتائیے اب ایک روپیا بھیجتے ہیں پندرہ پیسہ پہنچتا ہے تو وہ کون سا پنجا ہے جو بیچ میں سے روپیے مار لیتا ہے بھائیو بہنوں ہم نے جانچ کرائی تو پتا چلا ہے کہ کانگریس نے دس کروڑ سے زیادہ ایسے فرجی لابارتی بنوا کر رکھے تھے جن کا کبھی جنم ہی نہیں ہوا تھا پیدا ہی نہیں ہوئے لیکن یوجنہیں ان کے نام پر چڑ جاتی تھیں یعنی دس کروڑ فرجی ناموں پر آپ کے حق کا ہزاروں کروڑ روپیا سیدھے کانگریس کے بچولیے کے پاتھ جا رہا تھا موڈی نے یہ کھیل بند کر دیا میں نے جانچ ایجنسیوں کو کھلی چھوٹ دی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کانگریس کے ایک سانسط کے یہاں سے تین سو کروڑ سے جاندہ نگد آپ کلپنا کر سکتے ہیں جی تین سو کروڑ روپیے نگد علماری میں دھیر کے دھیر پڑے تھے اور پکڑے گئے ٹی وی پر آپ نے دیکھا ہوگا آپ حیران ہو جانگے یہ بینک کے پاس نوٹ گننے کے جو مشین ہوتے ہیں نا مجھے کتنی بینکوں سے لایا لیکن مشین تھک گئے گنتے گنتے مشین بند ہو جاتے تھے پیشے نکلتے ہی جا رہے تھے کانگریس کا گمنڈیا گڑمندن موڈی سے پریشان ہے اس لیے چیڑتا ہے گصہ کرتا ہے گالی دیتا ہے لیکن کانگریس کے لوگ سمجھ لے آپ جتنا کچڑ اچھا لوگے نا جتنا کچڑ اچھا لوگے کمل اتنا ہی زیادہ کھلنے والا ہے اور آپ دیکھئے میں کہتا ہوں برسٹا چار ہٹاؤ وہ کہتے ہیں برسٹا چاری بچاؤ ابھی دیکھئے کانگریس پارٹی چناؤ جیتے کے لیے ریلی نہیں کر رہی ہے برسٹا چاری کو بچانے کے لیے ریلی کر رہی ہے یہ کتنا بھی بولتے رہے برسٹا چار کے خلاف موڈی کی لڑائی جاری رہے گی مجھے بتائیے مجھے لڑائی جاری رکھنی چاہیے گا نہیں اس دیش سے برسٹا چار جاننا چاہیے گا نہیں برسٹا چار ختم ہونا چاہیے گا نہیں ہونا چاہیے آپ کے آثیرواد ہے نا آپ کے آثیرواد ہے نا آپ کے آثیرواد ہے تو میں لڑتا رہوں گا اور بھائیو بہنو میری سرکار کا تیسرا کارکال بہت دور نہیں ہے پہلے سو دن میں برسٹا چار کے خلاف بی جے پی سرکار اور بھی بڑے فیصلے لینے جا رہی ہے میں تیاری کر کے بیٹھ رہا ہوں ساری تیاری شروع کر دیا ہے اور اس لئے میں کہتا ہوں دس سال میں جو کاروائی دیکھی وہ تو ٹریلر ہے ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے ساتھیوں راجستان میں آنے والی 19 سپریل اور 26 سپریل کو مطدان ہوگا اب آپ دیکھئے آرام مندر بنا آپ لوگ خوش ہے کہ نہیں ہیں رام مندر بنا آپ لوگ خوش ہے کہ نہیں ہیں آپ کے من کو شاتہ ملی کہ نہیں ملی اب مجھے بتائیے چلو بھائی رام مندر بن گیا لیکن اس کی پران پرتشتہ میں جانے کا بھی روت کرنا یہ شوبہ دیتا ہے کیا اتنا ہی نہیں اگر کوئی پران پرتشتہ میں آ گیا تو اس کو کانگریس پارٹی سے چھ سال کے لیے نکال دیا کیا ہی دیش پہ ایسا ہو سکتا ہے بھائی پربو رام کے بنا آپ دیش کی کلپنا کر سکتے ہو ہماری یہاں تو صبح ازام ملتے ہیں تو رام رام سا کر کے شروع کرتے ہیں بھائی اور انتیم بدائی میں بھی رام بولو رام سے ہی جاتے ہیں جی اس رام کے خلاف اتنا گصہ میرے دماغ میں نہیں بیٹھ رہے بھائی پربو رام اپنے گھر براجے اور یہ رام نومی آ رہی ہے سجدج کے لوگ منانے والے ہیں ہم دیکھتے ہیں کتنا بھروت کرتے ہو ساتھیوں انیس اپریل اٹھ چھبیس اپریل دو دن مصدان کے ہیں راجستان میں اس بار بھارتی جنتہ پارٹی نے اجبیر سے ہمارے ساتھی بھاگیرہ چودری جی کو ایک بار پھر امیدوار بنایا ہے اور ناغور میں میری چھوٹی بہن جوتی مردھا جنے جمعے باری سمالی ہے ان دولوں پرتیاشوں کو آپ کا ایک ایک بھوٹ موڈی کو مجبوط کرے گا اور مجھے بھی سواس ہے راجستان سے اس بار بھی پچیس کی پچیس سٹے دینا یہ راجستان نے تائے کر لیا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں پولنگ بھوٹ جتنا ہے ہماری پوری شکتی پولنگ بھوٹ جتنے میں لگنی چاہیے گرمی کتنی ہی تیج کیوں نہ ہو صوبے صوبے متدان ہو جانا چاہیے تو میری یہ بات گرگر پہنچاؤ گے مدداتاؤں کا آج جتنا میں نے بہنشن کیا وہ بتاؤ گے ہر ماتاں و بہنوں کو بتاؤ گے پکا بتاؤ گے اچھا ایک میرا کام کرو گے میرا کام ہے جوتی جی کا بھی نہیں ہے بھاگی ریجے کیا بھی نہیں ہے یہ مودی کا کام ہے کرو گے جب ہاتھ اوپر کرو کرو گے کرو گے پکا کرو گے آپ گرگر جانا اور سب کو کہنا کہ اپنے مودی جی پھوس کر آئے تھے اور مودی جی نے آپ کو پرنام بھیجا ہے میرا پرنام پہنچا دو گے ہر پریبار میں میرا پرنام پہنچا دو گے میرے ساتھ بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بہت بہت دنیوارد موسیقا 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 موسیقی